ہیلو گائز تو آج ہے میرے چھوٹا سا ولوگ اس میں یہاں پہ میرے ہسپنڈ کو ہو گیا ہے ڈین گروو بخار اور ان کی بہت زیادہ خراب حالہ تھا اس ٹائم تو اس وجہ سے میں نے کوئی ولوگ شوٹ نہیں کیا اور یہاں پہ میں صبح صبح بس ان کے سیوہ پانی میں لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں ابھی تک نہائی بھی نہیں ہوں بس کبھی میرے پیر دباؤ کبھی ہاتھ دباؤ کبھی سر دباؤ کبھی کچھ کھانے کو تو پھر میں اس ٹائم اکیلی تھی جب میرے ساس آئی تو اس کے بعد میں نہائی اور یہ ان کے ایکچلی ڈیلی چار پانچ دن لگنی تھی گلوکوز تو پھر یہ چلے گئے تھے ہسپیٹل میں اس کے بعد میں نے پھر اپنا نہانا وغیرہ کیا اور یہاں پہ یہ ہے اگل اسی دن کی ماہی سکول سے بھی آگئی تھی اور میرا کوئی کام گھر کا اس ٹائم تک ختم نہیں ہوا تھا میرا کام چلی رہا تھا ماہی سکول سے بھی آ چکی تھی یہاں پہ ان کو دے رہی ہوں دوائی اور ان کو میں نے پپیتہ کٹ کے دیا تھا سارا لیکویڈ ہی ان کو میں نے دیا ہے کھانے کو فروٹ وغیرہ دیا ہے اور تو یہ ہے تیسرے دن کی ویڈیو میں نے ساری کٹھی ڈال دی اس میں آج ان کی طبیعت پہلے سے بیٹر ہے اور یہ پہلے سے ٹھیک فیل کر رہے ہیں اور میں ان کو دے رہی ہوں ڈریکن فروٹ کٹ کے کسی نے بولا ہے کہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے فرس ٹائم ہی ڈریکن فروٹ کٹا ہے اور ہم نے فرس ٹائم ہی یہ ڈریکن فروٹ کھایا ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں نزدیک سے کلر بہت پیارا ہے اس کا اور اس کا کلر ہاتھ پہ بھی لگیا تھا بلکل چڑ گیا تھا سابون سے بھی نہیں اترا تھا تو پھر ٹیسٹ ٹھیک ہے کیوی جیسا ہی لگا مجھے تو اور یہ بھی ان کو میں نے کٹ کے دیا تو یہ ایک چلی ہمارے گھر سے کوئی چنڈی گڑ گیا تھا ادھر سے ہم نے فرس پیشل دو ڈریکن فروٹ ادھر سے مانگوائی تو یہ تھا میرا چھٹا ساب لوگ